دیئر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی حبویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایچ سی جی اور دوستو یہ ہرمون چیک کیا جاتا ہے پریگننسی کے دوران ٹھیک ہے کہ پریگننسی پوزیٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے لیکن دوستو آج آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹ ہم بلڈ میں بھی کرتے ہیں اور یورین میں بھی کرتے ہیں اور یہ صرف پریگننسی میں پوزیٹیو نہیں آتا یا یہ صرف فیمل میں پوزیٹیو نہیں آتا بلکہ پریگننسی کے علاوہ فیمل میں اور بھی کافی ساری رپروڈکٹیو سسٹم کی بیماریاں ہیں جس میں یہ پوزیٹیو آتا ہے اور میل میں بھی ایون یہ پوزیٹیو آ سکتا ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایچ سی جی جو ہے دوستو موسٹلی ہیومن کوریونک گونیڈوٹروفین ہارمون یہ ایک ہارمون ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ بلڈ میں بھی اپیر ہوتا ہے یورین میں بھی اپیر ہوتا ہے موسٹلی ان فیمل کے جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور پریگننسی کے آٹھ سے دس دن کے بعد ہی یہ ہارمون جو ہاتا ہے یہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے یورین میں بھی آتا ہے اور بلڈ میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو ایز ارلی ایز آفٹر ٹین ڈیز آفٹر کانسیپشن ٹھیک ہے یہ جو ہارمون ہوتا ہے تو وہ یورین اور بلڈ میں پوزیٹیو آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی جی جو ہے دوستو یہ موسٹلی پروڈیوس کرتا ہے پلیسنٹا ابھی پلیسنٹا کیا ہے دوستو پلیسنٹا بچے اور ماں کے درمیان پیٹ میں ایک ایسا آرگن ہے ایک ایسا کنیکشن ہے جس سے بچے کو ماں کے باڈی کے ذریعے اکسیجن نیوٹرینٹس بلڈ اور بچے کے باڈی کے اندر جتنے بھی ویس پروڈکس بنتے ہیں تو وہ اس پلیسنٹا کی طرح ریموف ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سو اس پلیسنٹا کا فنکشن کیا ہے یہ پلیسنٹا جو ہے یہ ماں اور بچے کی بیچ میں کنیکشن ہے اور اس کنیکشن کی طرح بچے کو نیوٹرینٹس وغیرہ ملتی ہیں اکسیجن ملتا ہے ٹھیک ہے اور جو بچے کے باڈی میں ویس پروڈکس بنتی ہیں تو وہ اسی کی طرح جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوستو سو یہ پلیسنٹا جو ہے موسٹلی یہ ایچ سی جی پروڈیوس کرتا ہے بلڈ لیول میجرمنٹ اگر اس ہارمون کی ہم دیکھیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ موسٹلی پریگننسی چیک کرنے کے لیے چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پریگننسی کے علاوہ بھی اور ساری چیزیں ہیں جس میں یہ ہارمون جو ہے یہ بنتا ہے تو وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے دوستو سو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ صرف پریگننسی کے لیے یہ ہارمون جو ہے وہ چیک کیا جائے ایچ سی جی لیول جو ہے دوستو سو موسٹلی یہ یوس کیا جاتا ہے ڈائگنوزس کے لیے بہت ساری ایسی ریپروڈکٹیو ریلیٹڈ پیثالوجیز ہیں بیماریاں ہیں جو کہ فیمل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ کنسرن ہیں اور میل میں بھی ایون ایچ سی جی کا لیول کچھ کنڈیشنز میں پوزیٹیو آتا ہے تو وہ جانیں گے کہ وہ کیا ہے تو وہ قاضیز میں آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں دوستو نارمل رینج جو ہے دوستو ایچ سی جی کا اسی بیٹا ایچ سی جی بھی کہا جاتا ہے دوستو روٹین پریگننسی ٹیسٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں گے تو موسٹلی یہ نیگٹیو ہوتا ہے اگر پریگننسی نہیں ہے اور روٹین بھی آپ یہ چیک کرنا چاہو تو یہ نیگٹیو ہوگا اس کا جو رینج ہوگا وہ نن ہوگا پریگننٹ فیمل میں آٹھ سے دس دن ہو جائیں پریگننسی کے تو اس کا لیول فائف تو فورٹی انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو لیول جو ہے ویری کرتا ہے ریمینڈر آف پریگننسی ٹھیک ہے باقی کی جتنے نائن منس ہے پریگننسی کے اس میں اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میل میں اس کا نارمل ویلیو کیا ہے لیس دن ٹو پوائنٹ فائف انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر یہ میل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نون پریگننٹ فیمل میں لیس دن فائف انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر ہوتا ہے اگر ایک فیمل پریگننٹ نہیں ہوگی تو اس میں لیس دن فائف ہوگا اس کا اور پوسٹ منوپازل فیملز میں ہوگا لیس دن نائن انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر پوسٹ منوپازل فیملز کسی کہا جاتا ہے ان فیملز کو جن کے پیریڈز یا جن کو حیث کا جو جو ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو موسٹی ایسی فیملز میں ایک سال تک کوئی بھی پیریڈ نہیں آتا ہیز نہیں آتا ٹھیک ہے تو ایسی فیملز کو پھر پوسٹ منوپازل فیملز کہا جاتا ہے جن میں ایک سال تک پیریڈز نہیں آتی یا ہیز نہیں آتا اچھا دوستو قاضیس کیا ہے ہائی ایچ سی جی لیول کے پریگننسی کے علاوہ اگر ایک پریگننسی نہیں ہے فیمل میں اور ایچ سی جی کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے قاضیس کیا ہو سکتی ہیں یا میل میں کیا قاضیس ہو سکتی ہیں اگر ایک فیمل میں ایکٹوپک پرگننسی ہے ایکٹوپک پرگننسی وہ پرگننسی ہوتی ہے دوستو جب ہمارے پاس جو کانسپٹ ہے ایمبریو بننے کا تو اس میں ایمبریو بنتا ہے یوٹرس سے باہر یوٹرس سے باہر کہاں پر فیلوپائنٹ ٹیوبز میں اور ایسی پرگننسی کامیاب نہیں ہوتی یہ ضائع ہو جاتی ہیں ابورشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں یا اسے ضائع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کمپلیکیشنز پھر بعد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایکٹوپک پرگننسی میں اس کا لیول ہائی ہوتا ہے ہائیڈیٹی ٹی فارم مول آف تی یوٹرس ہائیڈیٹی ٹی فارم مول کیا ہے دوستو موسٹلی یہ ایک مول ٹائپ ہوتا ہے گروڈ ٹائپ ہوتی ہے ابنارمل گروت ہوتی ہے دوستو یہ اور یہ گروت ہوتی ہے موسٹلی ٹیشو کی جو کہ پلیسنٹا سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلیسنٹا کی ٹیشو کی ابنارمل گروت ہے ٹھیک ہے اور جس میں ابنارمل فرٹیلائز ایک جو ہے یہ انوالو ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو سو موسٹلی اس میں جو یوٹرس ہوتا ہے یہ بہت بڑا نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل پرگننسی ہے لیکن پرگننسی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی صرف اس مول کی وجہ سے جو فالس پوزیٹیو ریزلٹ ہیں وہ آتے ہیں اور اس میں اگر ایسے جی کا لیول چیک کیا جائے تو یہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یوٹرائن کینسر اگر فیمل میں یوٹرس کا کینسر ہے تو اس میں بھی یہ لیول جو ہے ہائی ہوگا ٹیسٹیکولر کینسر اگر میل میں ٹیسٹیز کا کینسر ہے تو ایسے جی کا لیول میل میں پھر ہائی ہوگا اوویرین کینسر اووری کا اگر کینسر ہے فیمل میں تو اس میں بھی ایسے جی کا لیول ہائی ہوگا ٹیومر آف پلیسرنٹا پلیسرنٹا کا اگر ٹیومر ہوگا ابنورمل گروتھ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں بھی ایسے جی لیول ہائی ہوگا بریسٹ کارسینومہ فیمل میں اگر بریسٹ کا کینسر ہے تو اس میں بھی ایسے جی کا لیول دیکھا جاتا ہے اور کافی ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو میلانومہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ادھر آرگنز میں بھی بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکن پر اس طرح کا میلانوما نظر آتا ہے اور یہ پھیل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ایچ سی جی کا لیول ہائی ہوتا ہے حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی ریپروڈکٹیو سسٹم سے لیکن سکن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس میں بھی ایچ سی جی کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اچھا دوستو اس کے علاوہ کیا قاضی سے ہیں گیسٹو انٹسٹائنل ٹریک کارسینوما اگر سٹمہ کیا انٹسٹائنل کینسر ہے تو اس میں بھی ایچ سی جی کا لیول دیکھا جاتا ہے لنگ کارسینوما میں بھی دیکھا جاتا ہے اگر لنگ کینسر ہے تو کینسر آف اوری میں بھی دیکھا جاتا ہے سیروسز اگر لیور خراب ہو گیا ہے سکڑ گیا ہے ٹھیک ہے ہپیٹائیٹس کی وجہ سے کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے تو اس میں بھی ایچ سی جی لیول چیک کیا جاتا ہے ڈیوڈینل آلسر اگر ڈیوڈینم میں کوئی زخم ہے آلسر ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اچی جی کا لیول ہائی ہوتا ہے انفلامیٹری باول ڈیزیز اگر انٹسٹائنل انفلامیشن ہے انٹسٹائن میں انفلامیشن ہے سیورٹیپ ٹائپ کی تو اس میں بھی اچی جی کا لیول ہائی ہوتا ہے دوستو کچھ چیزیں اس میں نوٹ کرنی ہیں وہ کیا ہیں پیشنٹ ویڈ این اینیشل اچی جی آف گریٹر دن فور لیک انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کا اچی جی لیول فور لیک سے اباؤ ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی یہ ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹریٹمنٹ فیل ہو جائے اس میں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اگر ایک ٹیومر ریموف کر دیا جائے تو اس میں بھی اچی جی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے چیک کی جاتی اور موسٹلی ایسے پیشنٹ میں پھر اچی جی کا لیول کم ہو جاتا ہے اگر سرجیکلی ٹیومر کو ریموف کر دیا جائے اس کے علاوہ سلولی ڈیکریزنگ اور پرزیسٹن کنسنٹریشن آف اچی جی سجیسٹ دی پریزنس آف ریزیڈول ڈیزیز اگر پھر بھی اچی جی لیول جو ہے وہ اسی طرح سے مسلسل ایک لیول پر ہے بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سلولی وہ ڈیکریز کر رہا ہے یا سٹل اس کی کنسنٹریشن ایک جیسی ہے تو یہ موسٹلی سجیسٹ کرتا ہے کہ سٹل ابھی بیماری جو ہے وہ موجود ہے ڈیورنگ کیمو تھیرپی اگر کینسر کا علاج ہو رہا ہے کیمو تھیرپی سے ایسی میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں جو کیمیکلی بہت سٹرونگ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ویکلی اچی جی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو آہ اگر کینسر ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو موسٹلی ایسے پیشنٹس میں پھر ایچ سی جی کا لیول جو ہے وہ ہر سال دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ ریلیپس چیک کیا جائے ٹو ڈیٹیکٹ ریلیپس کہ دوبارہ سے کہیں اس کا آہ اٹیک تو نہیں ہو گیا یا دوبارہ سے گروت جو ہے وہ تو نہیں ہو گئی ٹھیک ہے نارمل سیلز کی یا کینسر کی سپیسیمن کلیکشن کیا کریں گے دوستو اس میں موسٹلی ہم جو کلیکٹ کریں گے تھری تو فائی فیمل بلڈ ریڈ ٹاپ میں یا جل ٹھیک ہے دوستو سینٹری فیوج کریں گے سیرم نکالیں گے ٹھیک ہے جل ٹیوب کی مدد سے یا پھر ریڈ ٹاپ کی مدد سے اور پھر اسے ایڈوانس انیلائزرز پر ہم رن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹیسٹ سپیشل کمیسٹری کا ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے اچھا دوستو سپیسیمن اگر یورین کے لیے آپ کلیکٹ کرنا چاہیں تو اگر ایسی جی یورین میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فائی فٹو ٹین ایمل یورین کی ضرورت ہوتی ہے سٹریلائز کنٹینر میں اور اس کے لیے ہمیں پریگننسی سٹرپ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ڈپ کرتے ہیں اور پھر فائی فٹو ٹین منٹس کا انتظار کرتے ہیں تو یہ یورین ہے ہمارے پاس اس طرح کے ایک سٹریلائز بوٹل میں آتا ہے سٹرپ آگئی دوستو ٹھیک ہے تو یہ سٹرپ یہاں تک آپ نشان دیکھ رہے ہیں اس مخصوص نشان تک آپ نے ڈپ کرنا ہوتا ہے یورین میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پانچ سے دس منٹ آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریزلٹ چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل اس طرح کی سٹرپ بھی آگئی ہیں ٹو ٹو ٹری ڈرافز یورین آپ ڈال دیں ٹو لائنز آئیں گی تو پوزیٹیف ہے ون لائن آیا تو نیگٹیف ہے اور اگر سلائٹلی کوئی لائن آئی تو یہ ویک پوزیٹیف ہوگا ٹھیک ہے دوستو سو یہ یورین کے لیے تھا تو دوستو یہ تھا ہمارا آہ ایچ سی جی ٹھیک ہے اور آج آپ کو پتا چلا کہ یہ صرف پریگننسی کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ ایسی اور بھی کافی ساری کنڈیشنز ہیں جس میں ایچ سی جی لیول جو ہے وہ پوزیٹیف آ سکتا ہے سرٹن کینسرز ہیں ٹھیک ہے میل میں ٹیسٹیکولر کارسینوما میں بھی یہ پوزیٹیف آ سکتا ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ دوستو